پانی پت کے فلائنگ سندھو جسمیر سنگھ نے کورونا کو مات دینے کے بعد بیالیس دشم لب تین کلومیٹر دور لگا کر سب کو حیران کر دیا ہے جسمیر سنگھ اس سال اپریل میں کورونا کا شکار ہو گئے تھے لیکن اس مہماری سے پوری طرح ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے پھر سے دور شروع کرنے کی ٹھانی جسمیر پچھلے سال اپنے باسٹھوے جنم دن پر باسٹھ کلومیٹر کی دور لگا کر سرکھیوں میں آئے تھے ہوڈل میں کانگریس پارٹی دورہ لگا تار بڑھ رہے پیٹرول ڈیزل کی کیمتوں کو لے کر ویروت پردشن کیا گیا کانگریس کارے کرتاؤں نے سائیکل ریلی نکال کر بی جے پی کے خلاف روش جتایا یہ پردشن بھیم راو امبیٹ کر سکول سے لے کر شہر کے الگ الگ حصوں سے ہوتے ہوئے لگو سچی والے تک نکالا گیا کانگریس کارے کرتاؤں کا کہنا تھا کہ بی جے پی جھوٹ کی راجنیتی کر رہی ہے عام آدمی پارٹی کے راج سبہ سانسا سوشیل گپتہ نے مہندرگرڈ میں پریس وارتہ کا آئوجن کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی ہریانہ میں ابھی ہونے والے نکائے چناؤں میں سمبل پر چناؤ لڑے گی پارٹی کو ہریانہ میں مضبوط کرنے کے لیے وہ پورے پردش میں سمپر کا ابیان کے تحت ہر ظلے میں جا کر کارے کرتاؤں سے روبرو ہو رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار ہو رہے اچھال سے کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بڑتی مہنگائی کے چلتے مزدوروں نے بھی اپنی مزدوری بڑھا دی ہے جس کے چلتے کسانوں پر دوہری مار پڑ رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں پرتی ایکڑ ایک ہزار سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے کیتھل کی سیویل سرجنٹ ڈاکٹر شیلیندر شیلی نے بتایا کہ زلے میں کورونا کی استثیح نیانترن میں ہے زلے میں اب تک 35 فیصدی لوگوں کا ٹیکہ کرن کیا جا چکا ہے پھر بھی لوگوں کو سبھی ضروری ہدایتوں کی پال نہ کرنے کا سندیش دیا جا رہا ہے تاکہ استثیح کو کنٹرول میں رکھا جا سکے اور زلہ کورونا مکت ہو جائے فلحال زلہ میں کول 27 کورونا مریض ایکٹیو ہیں تین کرشی قانونوں کے خلاف پچھلے سات مہینے سے کسان دلی بارڈر پر آندولن کر رہے ہیں کری پانسو سے زیادہ کسان اس آندولن میں شہید بھی ہو چکے ہیں لیکن اب تک کسانوں کی مانگو کو پورا نہیں کیا کیا جسے لے کر کسانوں نے اب اکالی دل کے نیتا سکبیر بادل کو بھی آڑے ہاتھ لیا کہا کہ کسانوں کا ساتھ دینا اکالی دل کا بس چناوی سٹنٹ ہے سکبیر بادل کو کسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ محض دکھاوا کر رہے ہیں نگر پریشت ان دنوں ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے اسی کے چلتے نگر پریشت سچیو راجیش کمار کے ادھیکشتہ میں سین سبھا مندر رامباغ روڑ کے اندر چل رہے عوید خنن کے کارے کو روکا گیا اور سبھا میں تالہ لگا کر دھرمشالہ کو سیل کر دیا گیا آگامی آدیشوں تک مندر میں پوجہ پارٹ کے سیوہ کسی بھی انے پرکار کی گتیویدھیوں پر پون روپ سے روک لگا دی گئی ہے پنچکولا میں آج بانگلہ دیش مکتی یود سمرنوں سف کی پچاسوی ورشگانٹ کے اپلکشے میں ایک سماہروں کا آیوجن کیا گیا جس میں ورشت کانگریس نیتا کیپٹن پریویڈ ڈاور نے بطور مکہتی تھی شرکت کی اس افسر پر کہا کی کیسے اس سمیہ کی پردھان منتری اندرہ گاندھی اور تطکالن سینہ ادھاکش فیلڈ مارشل منی کشا نے کتنے ساہت سے یود کی تیاری کی اور اس سمیہ کے پاکستان کو دو ٹکڑوں میں باٹ دیا پنچکولا پولیس نے اندرہ کالونی میں ہوئے بندر ہتیاکان ماملے میں تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جس کے چلتے پولیس نے تینوں آروپیوں کو آج پنچکولا زلہ عدالت میں پیش کیا جہاں سے کورٹ نے تینوں آروپیوں کو نیائے کھراست میں امبالا جیل بھیز دیا ہے پنچکولا میں پچھتتہ لاکھ روپے کی تھگی کرنے والے آروپی انیل بھلا کو زمانت مل گئی ہے بتا دیں کہ انسیچیوٹ سنچالک سے ویدیش شکہ کروڑوں کا لون کروانے کے نام پر پچھتتہ لاکھ روپے تھگے تھے آرثی کپراس شاکھا نے ماملے کی جانچ کر رہی جانچ ادھیکاری نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ تھگی کے آروپی انیل بھلا کو آج آدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے کورٹ نے آروپی کی زمانت منظور کر دی ہے